یہ دنہ غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے تھے اور بیان کرتے کرتے آپ سب کو بادشاہ ہو وہ عام آدمی ہو وہ علماء ہو وہ آپ کا آواز سننا تین طرح ہوتا تھا پہلے آپ بیان فرماتے تھے شریعت پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا طریقت پھر آپ فرماتے تھے اب بیان کروں گا حقیقت جب آپ حقیقت کا بیان کرتے تھے لوگ کپڑے بھارتے تھے ہوں ہوں کر کے انتقال کر جاتے تھے آپ کی مجلے سوا سے جنازے اٹھتے تھے ان پر باپا جانی جو ہے علیہاس قادری صاحب انہوں نے شیخ عبدالقادر جلانی المتوفہ 561 ہجری سے متعلق ایک کتابچہ لکھا ہے جننات کا بادشاہ اوچینی جن اللہ اوچینی جن جس میں وہ واقعہ بھی ہے اچھا اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور واقعہ نہ صرف لکھا ہے بلکہ ان کے جو چھوٹوں مولویں ہیں وہ ویڈیو میں بھی بیان کر رہے ہیں اور اس کو ڈیفنڈ بھی کر رہے ہیں اور ان تعلیمات کو یہ قرآن و سنت کے مطابق سمجھتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی فراد ہے اس میں مطلب کے لکھا ہے واقعہ کہ شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا ایک مرید تھا وہ انہیں وضو کروایا کرتا تھا ایک دن اس نے وضو کروانے کے بعد جو لوٹا ہے نا اس کی ٹوٹی قبلہ روخ رکھنے کی بجائے تھوڑی ہٹا کے رکھ دی جان بوجھ کے نہیں بے دھیانی کے ورہ سے تو کہتے ہیں جی شیخ عبدالقادر جلانی کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا اس کی روح پرواز کر گی وہ مرید جو بچارا اس امید میں اپنے بابے سے ٹیج تھا کہ یہ میری افہادت کرے گا وہ خود تو مرا بابا بھی مار کے چلا گیا ظاہر ہے بابے نے قتلیں نہا کیا تین سو دولتی ہے بابے کے پر ہاں ذہن میں رکھئے گا تو ان کے بابوں نے ان کی آخرت کیا بچانی ہے ان کے مرید اپنی آخرت بھی لے ڈوبے بابا بھی نالی لائے گے تو کہتے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے نگاہ ہماری لوٹے کی طرف تو ٹوٹی سیدھی ہو گئی یہ ان لوگوں کا ان کے بزرگوں کا آپ تو میں کہہ سکتا ہوں نا ان کے بزرگوں کا کیونکہ یہ تو مانتے ہیں نا ان کے بزرگوں کا یہ لیول ہے کہ وہ بجائے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کرنے کے بندیں مار دیتے ہیں اور پھر ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے رسول اللہ تک پہنچنا ہے نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بزرگوں کا دامنے کرم توبہ 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 دماغ راب ہے گھٹا جو اپنے مریدوں کو جلا کے راکھ کر دیں یوٹیوب سے گستاہانہ ویڈیوز نہ ٹریٹ کروا سکیں ان کے ساتھ ہم نے ٹیچ ہونا ہے مہارا دماغ راب ہوا ہے اب دیکھیں اس سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں ہاں میرا دماغ کی در جاتا ہے سب سے پہلا مدنی پھول تو یہ ہے کہ ان کے بابے قتلیں نہاق کرتے تھے تین سو دو ان پر لگتی تھی اور قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو نہاق قتل کر دیا وہ ہمیشہ کی جہنم میں ان کے بابے بقول ان کے میں نہیں کہتا بقول ان کے ہم تو اس نے ظن رکھیں گے کہ اب دل غادر جنانی کو تو بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے لیکن چونکہ یہ کروا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا اینڈ ریزرٹ یہ ہی نکلے گا کہ وہ اپنے مریدوں کو قتلیں نہاق والا نہ صرف معاملہ کرتے تھے بلکہ مریدوں کی وجہ سے اپنی بھی آخرت پر بات کر لی ظاہر ہے خود بھی جنہم میں چلے کے قتلیں نہاق کر کے تو قرآن کا فتح ہے آئیتو اڈے بابے ون تین سو دو کٹامہ ہونا ہوتے ہیں اچھا اس کے بعد یہ ریزر نکلا کہ یہ جو ان کا دعوی ہے نا بخاری اور مسلم دونوں اٹھا کے دیکھیں انسی بن مالک کہتے ہیں دس سال تک میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا بچہ تھا دس سال کی عمر میں میری والدہ ام سلیم مجھے رسول اللہ کی حدمت کے لیے چھوڑ کے چلی گئی اور دس سال میں نبی الاسلام کے ساتھ رہا کہتے ہیں ان دس سالوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی الاسلام نے مجھے ڈانٹا ہو مجھے کبھی یہ کہاو کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یہ کام کیوں نہیں کیا وہ کہتے ہیں کئی بار نبی الاسلام مجھے کسی کام سے روانہ کرتے تو میں بچوں میں کھیلنا چرو کر دیتا یا دس سال کا بچہ کھیلے گئی نا نبی الاسلام نے کبھی نہیں مجھے ڈانٹا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے انعیس نام تھا انس پیار سے بلاتے انعیس بیٹا میں نے تم نے فلان کام کے لیے کہا تھا وہ کہتے ہیں اچھا رسول اللہ مجھا تو بس نہ ڈانٹا کبھی نہ مارا پیٹا اور تمہارے بزرگ جو کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں ہم آپ کو رسول اللہ تک پوچھائیں گے پہلے آپ کے پہنچ جاؤ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں لہذا یہ جو تم لوگ کلیم کر رہے ہو نا کہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں تو جو باتیں تم کتابوں سے بیان بھی کر رہے ہو نا بغیر بدلی ہوئی ہمارے نظریک وہ بھی قرآن و سنت کے خلاف ہیں سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں ہاں اگر نہیں سمجھ آ رہی تو میں ایک اور مثال پیش کر دیتا ہوں ان کے وہ اس وقت میٹھے میٹھے ایک مبلک جو طاری جمید صاحب کے مقابلے پر انہوں نے لانچ کیے ہیں میں ساکیب رضا مصطفی صاحب ہائے 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 وہ خواجہ باوالحق نشبند کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کی ایک مریدنی تھی ہاں اس کو باشے وقت نے ایک منارے سے گرایا ہاں اور وہ بخارے میں تھے وہ کہتے ہیں کہ مریدنی نے آخری وقت میں بجائے اللہ کو پکارنے کے بابے کو پکارا اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو آگے الفاظ دیکھیں اس ذمہ دار شخص کے یہ کہتا ہے کہ وہ بزرگ آئے اڑ کے اور انہوں نے مریدنی کو کیچ کر کے ہاں اس میں الفاظ ہے پکڑ کے تو زمین پہ آرام سے رکھ دیا جب اس کو دھکا دیا جلاد نے اور بعد میں مریدنی پوچھتی ہے کہ حضرت آپ کہاں ستے ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو منارے سے چل پڑی اور میں بخارے سے چل پڑا اور نیرے لکھولتے آگے ملے دوئے یہ تبدیل تو نہیں ہوا ظاہرہ ساکیب رضا مصطفی صاحب جب بیان کر رہے ہیں تو یہ واقعہ تبدیل تو نہیں ہوا اس کے ساتھ تو ہم یہ کر سکتے ہیں نا سب کچھ اور دوسری طرف بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ امم آئشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو بیعت کے لیے ہاتھ نہیں لگایا اور ان کی حالت دیکھیں کہ ان کے جو پیر ہیں وہ مریدنیاں کیچ کرتے ہیں اب میں نے تو نہیں ان کو کہا کہ انہاں مریدنی کو کیچ کیوں کیا ہے یہ میں آپ کو کمپیریزن بتا رہا ہوں اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور کیا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ جی ابو الحسن خرقانی جو تھے نا جو بھائی زید کے خلیفہ تھے وہ خلیفہ بھی جا کے قبر پہ ہی ہوئے ہیں مطلب ان کے مرنے کے بعد تو وہ پیدا ہو رہا ہے بندہ محبود غزنوی جب سومنات پہ حملے کر رہا تھا تو اس کو کمیابی نہیں ہو رہی تھی تو آخری دفعہ کرتہ تھا جو اس نے اللہ کے حضور توصل کے طور پر پیش کرتے ہوئے دعا کی اور اسے فتح ہو گی اور رات کو خواب میں بابا جی آگئے اور بابا جی نراز ہیں وہ کہتے ہیں کہ تُو نے میرے کرتے کی اتنی کام قیمت لگائی ہے اگر تُو یہ کرتہ اپنے ہاتھ میں پکڑ کے اللہ سے یہ دعا کرتا کہ ہند کی سرزمین میں قیامت تک کوئی کافر نہ ہو تو یہ ساری مسلمان ہو جاتے ہیں یہ تعلیمات بتاتے ہیں اور پھر سبحان اللہ پڑھتے ہیں اور یہ واقعات تذکرت العلیہ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے شیخ فرید الدین اتار نے اب یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے مقابلے میں نے بتائیں گے کہ بھائی اگر ان کرتوں سے کوئی فرق پڑھتا تو اس کائنات میں سب سے عظیم کرتا تو رسول اللہ کیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح مسلم میں حدیث ہے اسما بنت عبی بکر نے نبیل اسلام کا کسیوانی تیالسی ایک کالا جبا وہ نکالا اور انہوں نے بتایا کہ یہ وہ جبہ ہے جو نبیل اسلام پہنا کرتے تھے اور اس کے دھوون کو ہم مریضوں کے لیے شفاق کے طور پر استعمال کرتے ہیں نبیل اسلام کیا کرتہ مبارک جو صحیح تبرک بھی ہے جسے صحابہ اکرام نے تبرک بھی حاصل کیا وہ کرتہ جب نبیل اسلام خود پہنتے تھے اس کرتے کو دیکھ کے تو مشرقین عرب نے اسلام قبول نہیں کیا اور اس کے بعد رومنز اور پرشینز کے خلاف جب صحابہ اکرام نے جنگیں لڑی ہیں تو وہ کرتہ تو نہیں لے کے گئے جس طرح یہ ابو الحسن خرکانی کے کرتے سے دعا کیا انہوں نے تو رسول اللہ کے کرتے سے کوئی دعا نہیں کیا وہاں تو ساڑھے آٹھ ہزار صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں ہاتھیوں کے نیچے بھی آئے گئی تب جا کے وہ پرشین امپائر جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس آئی ہے اور جنگ یرموک میں بھی ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں تب جا کے رومن امپائر کی کمر ٹوٹی ہے ادھر تو کوئی کرتے نہیں لے کے کہ سب کہانیاں بنائیں گی ہیں جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگیں ہوں گے کیونکہ علی بھائی جب بھی بولتے ہیں ہمیشہ قرآن اور حدیث کے مطابق بولتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہوتے ہیں وہ بہت زبرتست بہت لوجیکل اور بہت انفارمیٹو ہوتے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ نے آج کی ویڈیو خاص طور پر علی بھائی کی ویڈیو کو ان تک دن اپنی تقریروں میں ایک نئی نئی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹا کر اپنے بابوں کی طرف لے کر آئے ان کا یہی ماننا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے بابیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد اللہ تعالی ہے یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کسی محفل میں جائیں گے جو کہ بریلویوں کی محفل ہوگی اس میں وہ اللہ اور رسول کے ذکر کے سوا سب سے زیادہ اگر کسی کا ذکر کریں گے تو وہ اپنے بزرگوں کا کرتے ہیں کہ ان کے بزرگ جو تھے وہ کس طرح لوگوں کی مدد کرتے تھے کس طرح اڑ کر آتے تھے اور گرنے والی جو ان کی مریدنیاں ہوتی تھی ان کو پکڑ لیتے تھے کیش کر لیتے تھے اور بھی نہ جانے کئی قسم کے واقعات جو ہیں وہ انہوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی کتابوں میں لکھے ہیں اور یہ لوگ پھر اتنی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ڈریکٹ نہیں پڑھنا کیونکہ اگر قرآن اور حدیث کو آپ ڈریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے بلکہ قرآن اور حدیث کو ڈریکٹ پڑھنے سے پہلے جو ہے وہ ہماری ان کتابوں کو پڑھیں تاکہ پہلے آپ کا ایمان آپ میں سے تباہ ہو فناہ ہو اور اس کے بعد چاہے آپ قرآن مجید پڑھ بھی لیں تو پھر آپ کو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ آپ کے دماغ پہ جو پہلا اثر ہو چکا ہوگا وہ ان کے بابوں کا ہوگا اس کے بعد نعوذ بللہ آپ کو اللہ تعالی کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان بزرگوں کے آگے چھوٹا ہی لگے گا یہی وجہ ہے کہ جب بھی یہ مولانا تقریریں کرتے ہیں بجائے یہ قرآن اور حدیث بیان کرنے کے ہمیں جو ہیں وہ مولویوں کی کہانیاں سناتے ہیں جس طرح ہم نے آج کوکب نرانی صاحب کی ویڈیو دیکھی جس میں وہ بتاتے ہیں کہ غوث پاک جب بھی تقریر کیا کرتے تھے تو کتنے مشکل الفاظ اس نے یوز کیے مجھے تو وہ الفاظ بھی بھول گئے ہیں اور انہوں نے آخت میں بتایا کہ جب وہ حقیقت بیان کرتے ہوتے تھے تو ان کے جو مرید ہوتے تھے جب وہ اس بیان کو سنتے تھے تو وہ اس کو سن کر پاگل ہو جاتے تھے اپنے کپڑے بھاڑ دیتے تھے اور وہیں پر جو ہے وہ کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ فوت ہو جاتے تھے مر جاتے تھے اور ان کے جو بیان ہوتے تھے ان میں سے جنازے اٹھا کرتے تھے استغفراللہ جیہاں ناظرین اگر آپ ایک طرف شیخ عبدالقادر جلانی کی اس کہانی کو رکھیں اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات کو رکھیں جو وہ ہر جمعے والے دن دیا کرتے تھے یا جب وہ تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے نون مسلمز کو تبلیغ کرتے تھے اور وہاں پر جو خطبات دیا کرتے تھے ان میں تو کوئی اس طرح جو ہے وہ اپنے کپڑے پھاڑ کر پاگل نہیں ہوتا تھا یا نہیں مرتا تھا لیکن شیخ عبدالقادر جلانی صاحب کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مر جاتے تھے ان کا بیان سنتے سنتے یقینا یہ دونوں چیزیں ایک طرح کی نہیں ہیں دونوں میں بہت زیادہ اختلاف ہے اور آپ خود ہی چوز کریں کہ آپ کو کس طرف جانا ہے شیخ عبدالقادر جلانی کی طرف جانا ہے یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جانا ہے مجھے اصافی سے یقین ہے کہ شیخ عبدالقادر جلانی نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اس طرح کی کرامات کا ذکر نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ سرہ سر ان پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے اور جب قیامت کا دین آئے گا تو انشاءاللہ یہی شیخ عبدالقادر جلانی جو ہیں ان مولویوں کو ان کی گردنوں سے پکڑیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ بتائیں آپ نے میرے پر اتنا بڑا جھوٹ کیوں باندھا تو ناظرین اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں کچھ جھوٹے واقعات کے بارے میں سنایا جو ہمارے میٹھے میٹھے جو اسلامک سکولرز ہیں خاص طور پر بریلیوی مقبع فکر کے وہ ہمیں کیسے روتے ہوئے سناتے ہیں اور ہماری بھولی بھالی جو عوام ہے وہ کیسے ان کے آنسوں میں ان سب پر یقین کر لیتی ہے تو ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا جو آج کہانی آپ کو سنائی گئی کیا اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو علی بھائی کہ جب آباد اچھے لگ گئے ہوں تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور اسلام کو دوسرا تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں شرکستان چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا ایکن کو دوائیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو پبلش ہو تو اس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ